الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اصل بات مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے بارے میں جو میں نقصہ میں سکھا ہوں وہ یہ ہے کہ کتاب کو استاد کے پڑے بغیر آگے لوگوں کو اس کتاب سے اپنے مطالعے کی بنیاد پر اور اپنی تعلیم کی بنیاد پر لوگوں کو سمجھانا اور لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونا بنیادی بات یہی غلط ہے ہمارے ہاں کون مسلمان ہے جو یہ اس بات سے واقف نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تنہا کوئی کتاب نازل نہیں کی اللہ تعالی نے جو بھی کتاب بھیجی ہے وہ اللہ نے اپنے نبی پر بھیجی ہے اور نبی اس کتاب کا مبین ہے شارع ہے نبی ہی اس کتاب کی وضاحت کرتے ہیں اور صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین کو یا اپنے امتیوں کو وہ سمجھاتے ہیں ماز کتاب اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل نہیں کی اگر کتاب ہی کافی ہوتی تو اللہ ذوالجلال کتاب کو نازل کر دیتے اور جبرائیل کے ذریعے علیہ السلام کے ذریعے اعلان کروا دیتے کہ یہ اللہ کی مندل من اللہ کتاب ہے اس کو پڑھو سمجھو اس پر عمل کرو لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کتاب اللہ ذوالجلال نے ہمیشہ نبی پر ناظر کی ہے اور اس کتاب کو نبی نے سمجھایا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام اصلاف جو ہیں وہ کتاب کو استاد سے سمجھنے کی ترغیب دیتے ہیں بلکہ ہم تو حضرات مہدیسین رحمہ ملہ کہ تراجعوں میں پڑھتے ہیں کہ جو حضرات بازار سے کتابیں لے کے آگے ان سے درست دینا شروع کر دیتے تھے مہدیسین کرام رحمہ ملہ ان سے روایت نہیں لیتے تھے امام زوری ہیں رحمت اللہ علیہ ان کے دور میں کتابیں ان کی جو مدور شدہ تھی وہ بازاروں میں بکتی تھی اور ایک شاگرد تھے ایک ان کے حیث اسی دور میں غالباً یحیع ان کا نام ہے وہ بازاروں سے ان کی کتابیں لے کے آگے لوگوں کو وہ روایات بیان کرتے ہیں مہدیسین رحمہ ملہ نے ان پر جرہ کی ہے کہ یہ انہوں نے امام زوری سے سوا نہیں کیا بلکہ ان کی کتابوں کو لے کے پڑھنا شروع کر دیا اور لوگوں کو درست دینا شروع کر دیا تو مہدیسین نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ کتابوں کو استاد کے پڑھے کے بغیر استاد سے اجازت حاصل کرنے کے بغیر اس کتاب سے روایت کو مطبر نہیں کردار دیتے تھے جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو اور یہ کیوں ہے اس لیے کہ کتاب کے جو مشکل مباعث ہوتے ہیں یا مختلف مباعث ہوتے ہیں ان کی توفیقی تطبیقی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ استاد سمجھاتا ہے وہ استاد ان کی اس کو گائیڈ کرتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے ورنہ پھر خود پڑھنے والا جو ہے وہ ان مباعث کو پڑھ کے اس کا ذہن الجتا رہتا ہے اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جس نے بھی استاد کے بغیر خود سری کا مزارہ کیا ہے اس نے کبھی بھی حق راہ حق کو نہیں پایا کبھی بھی اس نے راہ حق کو نہیں پایا ہمیشہ وہ ڈکمگایا ہے لڑکھڑایا ہے اور امت کے لیے وہ اکثر و بیشتر گمراہی کا سبابی بنا ہے بھلائی کا اور بہتری کا اور ہدایت کا ذریعہ وہ نہیں بنا اس کی بہت سی مثالیں ہمارے موجودہ محول میں بھی ہیں اور ماضی قریب میں بھی ماضی بائید میں بھی اور اسی کا مصداق ہمارا یہ مرزا محمد علی جیل میں ہی ہے جس نے کسی استاد سے کچھ نہیں پڑا کوئی استاد ان کا نہیں ہے جن سے بقاعدہ انہوں نے تعلیم حاصل کی اور انہوں نے اس کو اجازت دی ہو ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ ایک سیدھا سیدھا سمجھنے والا یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی مسالک ہیں جو میری علم میں آئی ہے بات علماء عالدیس ہو علماء دیوبند ہو یا علماء بریلی ہو یہ سب حضرات یہ مرزا جیرمی کی کے افقار کی تردید کرتے ہیں اور ان کے جو ہینہ اثرات ان کو امت کے لیے گوراہی کا باعث سمجھتے ہیں اور صحابہ اکرام رضواللہ علی مجمعین کے بارے میں ان کے افقار کو روافظ کا چربہ اور روافظ کی ترجمانی قرار دیتے ہیں آخر سوچنا چاہیے سنجیدگی سے کہ یہ سبی علماء تمام مسالک کے یہ متفقن علی کیوں ہے اس مسئلے پر آخر کیا وجہ ہے کہ باہم یہ آپس میں مختلف ہیں لیکن مرزا جیرمی کے بارے میں تو با متفق ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحابہ اکرام رضواللہ علی مجمعین کی عظمت اور ان کی رفت اور بلندی مرتبت اس کا لحاظ کیے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس فکر سے یہ باتیں کرتا ہے جو روافظ کا نقطہ نظر ہے اور جو باتیں روافظی کہتے ہیں اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس میدان میں پہلے بھی یقیناً دوسرے بہت سے علماء کرام نے اپنا اپنا بیان ریکارڈ کیا ہوگا اور اس محاذ پر بالخصوص ہمارے علامہ حضرت علامہ مرہوم رحمت اللہ علیہ شہید ملت علامہ احسان علیہ زہیر رحمت اللہ علیہ کے فرزندان ارجماند حافظ ابتسام علیہ صاحب اور حافظ حشام صاحب وہ اس میدان میں الحمدللہ سر فرشت ہیں اور ہر لحاظ سے ان کی تردید کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے اس وقت کے عظیم محدش اور عظیم مفکر حضرت مولانا عبداللہ ناصر ناصر رحمانی متعان اللہ بیتور حیاتی ان کے جو تاثرات ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ یہ سب روافظ کی ترجمانی ہے یہ اہل سنت کے موقف کی ترجمانی نہیں ہے اس لئے عامت الناس کو اس کے ان افقار سے اعتناب کرنا چاہیے اور ان کی باتوں کو سننا سننے میں اپنا وقت قیمتی جوہینہ وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے مقام صحابہ جو ہے اس پر تمام امت کا اتفاق ہے اور نبی علیہ السلام نے ایک ہی بات اتشاد فرما دی ہے کہ ازاز اکرہ صحابی فسکتو کہ جب نبی صحابہ اکرام کی بات آئے تو خاموش ہو جاؤ کوئی حرف گیری نہ کرو کوئی اعتراض نہ کرو یہ بڑا بھونڈا سا اعتراض ہے کہ جی یہ باتیں تاریخ میں موجود ہیں یہ باتیں فلان کے تین کتابوں میں موجود ہیں کتابوں میں موجود ہیں تاریخ میں موجود ہیں کیا کتابوں میں ان کا مصبت پہلی بھی موجود ہے یا نہیں ہے جن سے ان افقار کی تردید ہوتی ہے جب وہ بھی موجود ہے تو ان کو آپ بیان کیوں نہیں کرتے ان کو آپ اپنا مرکز اور محور کیوں نہیں بناتے اس لیے یہ ساری ہیلا جوئی اور یہ ساری چرف زبانی اس سے بات بنتی نہیں بگل کے بگڑتی ہے یہ قدیس پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقو من کل علیم اللیسان کہ جو زبان کے ماہر ہیں زبان کی کھٹی کھاتے ہیں ان سے بچو ان کے علم سے بچو ان کا علم علم نہیں ہے علم ان کا ہے جنہوں نے اسازہ سے پڑا ہے جو زبان چرف زبانی سے اپنی بات دھانس دھاندری سے منواتے ہیں چرف زبانی کی بنیاد پہ اس سے تو اللہ کے رسول نے بھی روکا ہے کہ ان سے بچو اس لیے میرا نوجوانوں سے امت مسلمہ سے یہی میرا میری التماس ہے کہ وہ اس کے اقوال سے اور اس کی تقریروں سے اس کے افقار سے وہ بچیں اور سننے سے گریز کریں اللہ سبحانہ وطالعہ سب کو راہ حق سرات مستقیم کی رہنمائی عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وطالعہ گبرائیوں سے اور ذرالتوں سے ہمیں معفوض رکھیں اقول قول حضا استغفاللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ المسلم